خالیلویہ پریس اللہ پربو کی استوطی ہو پرمیشور کا تھنے واد ہو آج کی دین کیلئے پربو جی آپ کی استوطی اور آپ کی مئمہ اور آپ کا تھنے واد کرتے ہیں پیتا پرمیشور خالی اللہ یوں کے لئے ہم آپ کی استوطی میں مطارف کرتے ہیں پیتا پرمیشور خالیلویہ پربو کی استوطی ہو پرمیشور کا تھنے واد ہو آپ کی استوطی ہو اور آپ کی ججے کار ہو اور آپ کی مئمہ ہو پیتا پرمیشور آج کے دن کے لئے پربو جی ہم آپ کا دھنیواز کرتے صبح کے سمیہ کے لئے پیتا پربیشور خالیلوئیہ پربو کا دھنیواز پربو کی استودی ہوں پربو جی آج صبح کا سمیہ آپ نے ہمیں دکھایا کتنے لوگ ہیں پیتا پربیشور جو آج صبح کے سمیہ کو دیکھنی پائیں لیکن آپ نے ہمیں نیا دین دکھایا پربو جی اور ہمیں نیا جیون دیا اور ایک اور نیا دین ہمارے جیون میں جوڑ کر دیا پربو جی میں آپ کا دھنیواز کرتے ہوں ان ساری بھلائیے کے لئے میں آپ کی استودی میں مطارف کرتی ہوں جو بھی پتیوں سے بچائیاں ہمارا چھڑانے والا ہمارا عدبت کامل کو کرنے والا پربو جی میں آپ کا دھنیواز کرتی ہوں ہالیلوئیہ پربو کی استودی ہو پرمیشور کا دھنیواز ہو آج جتنی بھائی بہن ہیں آج کی اس پراتنہ کو اب سن رہے ہیں تو آج اس پراتنہ کو سن رہے تھا شامل ہو جائیے اور سورو سے لے کے اور انت تک اس پراتنہ میں بنے رہے تو آج آپ کی پرستی تھی چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو وہ بدل جائے گی ہالیلوئیہ پربو کی استودی ہو پرمیشور کا دھنیواز ہو سچ مجھے پرمیشور جو ہے سب کچھ عدبت کاروں کو کرنے میں سامردھ رکھتا ہے تو پرمیشور آپ کی جیون میں بھی عدبت کاموں کو کرے گا ہالیلوئیہ پربو کی استودی ہو پرمیشور کا دھنیواز ہو تو آئیے آج ہم پرمیشور کے وچن سے دیکھیں گے اتپتی دوسرا ادھیائی اس کا نوہ وچن جینیسیس چپچر ٹیو اور یہ ہوا پرمیشور نے بھومی سے سب بھاتی کے ورکش جو دیکھنے میں منوہر اور جن کے فل کھانے میں اچھے ہیں گائے اور واتکہ کے بیچ میں جیون کے ورکش کو اور بھلے یا برے کے جیان کے ورکش کو بھی لگایا پرمیشور کا دھنیواز ہو پربو کی استودی ہے تو یہاں پر اس وچن سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا پرمیشور نے کیا کیا بھومی میں ہر پرکار کی کیا کیا ورکش کو لگایا جو کیا تھے دیکھنے میں کیا تھے منوہر تھے اور جن کے فل کھانے میں کیا تھے بہت ہی اچھے تھے اس کو کیا کیے اگائے وہ اڑے نہیں تھے اس کو کیا کیے اگائے اور واتکہ کے بیچ میں کیا رکھا تھا جیون کے ورکش کو اور بھلے یا بورے کی گیان کے ورچ کو بھی لگایا تو جیسے پرمیشور تو جیسے پرمیشور ہے وہ بودھ کام کرنے والا پرمیشور ہے وہ صرف شکتیمان پرمیشور ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں وہ سمرتھی پرمیشور ہے اس میں کوئی بورائی نہیں وہ پویتر پرمیشور ہے اور جو پرمیشور ہے جو کی پویترتہ میں ہے حالیلویہ تو ویسے ہی جو گیان کے ورچ میں کوئی بھی گیانی تھی آپ میں اپنے آپ میں کوئی بھی برائی نہیں تھی لیکن برائی کب ہے جب منوشی جب اناجیا کاری جب اس کے جیون میں اناجیا کاری تکا سبھاو آیا اور اس کا بورا پربھاؤ اس میں لے کر آیا تو منوشی کا اناجیا کاری سبھاو بورا پربھاؤ لائیا تو جب ہم پرمیشور کی آگیا کا پاہلن کرتے ہیں تو کیا لی کہا جب آپ پرمیشور سے پریم کروگے تو پرمیشور کی آگیاوں کو مانوگے تو عدن کی باتی کمت کیا ہوا انہوں نے اناجیا کاریتہ کی تو وہ سچا گیان پرمیشور کا بھہ ماننا تھا کیا تھا سچا گیان پرمیشور کا بھہ ماننا تھا اور اس کی آگیا ماننے میں ہی اور کیا تھی وہ آشش تھی اور اس کی آگیا نہ ماننے کا پرنام کیا ہوا وہ گیان بڑھ گیا اور کیا دیکھیں برائی دیکھیں تو پرمیشور نے واتی کا کا ہر ایک ورکش کیا تھا اس میں کھانے میں اچھا تھا اور دیکھنے میں کیا تھا وہ من بھاؤ تھا تو پرمیشور بھی ایسے ہی چاہتا ہے کیسے کہ جیسے کی ہر ایک ورشت کھانے میں کیا تھا اچھا اور دیکھنے میں کیا منبھاؤں بنائے تھا تو اسی پر کہا پرمیشور چاہتا ہے ہمارے جیونوں میں ہر ایک کلیسیا میں چاہتا ہے پرمیشور ہم ہر ایک لوگوں کے جیونوں میں چاہتا ہے پرتیک وقتی میں چاہتا ہے یہشیو کے لوگوں میں چاہتا ہے پرمیشور کے لوگوں میں چاہتا ہے کہ ہر ایک وقتی پرمیشور اور منوشی کے درشتی میں منبھاؤ بنے جیسے کہ آپ دکھاتے ہیں نا اچھے کپڑ پہن کے دیکھو میں کتنی سندر لگ رہی ہوں یا پھر میک اپ کر کے آپ کہتے ہیں کہ میں کتنی اچھی لگ رہی سندر لگ رہی ہوں اب دیکھو اس طریقے سب دکھاتے ہیں کہ اسی پرکار سے جس طریقے سے بھاٹی کا کا ہر ایک درشت کھانے میں اچھا اور دیکھنے میں منبھاؤ بنائے تھا اسی پرکار سے پرمیشور چاہتا ہے کہ جتنے لوگ وشواسی ہیں وہ سب کیا ہونا چاہیے پرمیشور کے سامنے میں اور پرمیشور کی درشتی میں پہلا پرمیشور کی درشتی میں دوسرا منوشی کی درشتی میں کیا ہونا چاہیے منبھاؤ ہونا چاہیے تو کیسے منبھاؤ ہوں گے کیا میک اپ کر کے کہ نینیو کا ڈرس پہن کے نہیں وہ کیسے منبھاؤ ہونا چاہیں گے یہ تو ہم پرمیشور کی درشتی میں اور منشور کی درشتی میں منبھاؤں اور دوسرے لوگوں کے لئے اچھے آتمک بھوجن کا سروت ہونا چاہیے پر وہ کیسے آپ لوگ سوچ رہوں گی پر کیسے اس کے آگے میں آپ کو بتاؤں گی اور وچن سے بتاؤں گی جس سے آپ کو سمجھنے میں سہتہ ملے گی اور پرمیشور یہی چاہتا ہے آپ کے جیون میں کہ آپ منبھاؤں دیکھیں اور دوسرے کے لئے کیا ہو جائے آتمک بھوجن کا سروت ہو جائے ہر ایک ویکتی جو ہے وہ جیون کا کیا ہونا چاہیے ورکش ہونا چاہیے اور اسی لئے کیا لکھا ہوا ہے جو دیکھنے میں منوہر اور جن کے فل کھانے میں اچھے ہیں اگائیں اور وہ کیا تھا وارٹیکا کا جو پرمیشور نے جو وارٹیکا میں لکھا تھا ہر ایک ورکشی کھانے میں اچھا اور دیکھنے میں کیا تھا منباؤ تھا تو اسی پرکارμεشور بھی آج ہمارے جیون میں چاہتا ہے کہ پرمیشور کی درشتی میں مانوشی ساتھ پرمیشور کے لوگوں میں انکلیسے میں ہر ایک ویکتی جیون کی کیا ہونا چاہیے ورکشہ ہونا چاہیے اور دوسروں کے لیے نیت جیون کا سروت ہونا چاہیے بننا چاہیے تو ہم کیسے منبھاؤ ہونا چاہیے تو چلی ہم پڑھتے ہیں پرمیشور کے وچن سے غلط یہ پانچ وادیا اس کا بائیسا وچن میں تو ورچھو کا فل ہی دیکھنے میں اچھا اور کھانے میں منبھاؤ تھا پراتما کا فل، پریم، آنند، مین، دھیرچ، کرپا، بھلائی، وشواس، نمرتہ اور سیم ہیں یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب عشوری گن ہیں یہاں عشوری سبھاؤ ہیں جو پرمیشور اور منوشی کو پرسند کرتے ہیں اور دوسروں کی آتمی بھوکوں کو بھی کیا کرتے ہیں ترپت کرنے کے لیے بہت اچھا بھو جانے اور یہی کیا ہے؟ یہی ورچھو کا فل دیکھنے میں کیا ہے؟ منبھاؤ بنایا گیا تھا اور یہی کیا ہے؟ ہر ورچھ کھانے میں اچھا اور دیکھنے میں منبھاؤ ہوتا ہے تو یہی ورچھ کا فل کے بارے میں پرمیشور کہتا ہے یہی آتمہ کا فل ہے جو آپ تو ورچھ ہیں وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک ویکتی جیون کا ورچھ ہونا چاہیے تو اس میں فل بھی ہونا چاہیے وہ فل کیا ہے؟ آتمہ کا فل ہے جو پریمانا ہے نیر، دھیراج، کرپا، بھلائی، وشواس، نمرتہ اور سیم ہیں اور یہ سب کیا ہے؟ سبحاؤ ہیں پرمیشور کا سبحاؤ ہے اسیوری سبحاؤ ہے جو کہ پرمیشور کو تو پرسند کرتے ہیں لیکن ساتھ ہمیں منشی کو بھی پرسند کرتے ہیں اور یہ آتمی بھوکوں کو کیا کرتی ہے؟ ترپتے کرتی ہے دوسروں کے لئے بھی یہ آتمی کیا ہو جاتا ہے؟ بھوجن کا سروت ہو جاتا ہے تو ہمارے جیون میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم تبت ہونا چاہیے آششیت ہو کر بدلنا چاہیے نت جیون ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہمیں پرمیشور کی آگیا کاری میں ہونا چاہیے اس سب ہاؤ میں پائے جانا چاہیے لیکن اس کے بھی پیت ہم دیکھتے ہیں جو آگیا کا پالن نہیں کرتا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نت جیون کو کھو دیتا ہے جس طرح سے آدم کی وارٹیکہ میں آدم ہرہوہ کو اپنے نت جیون کو کھو دیا تھا نت جیتا تو میں نے پہلے بتایا تھا جو پہلا کیا تھا؟ جو سات آششی تھی جو آدم کی جیون میں تھی سیون ڈومینین جو پرمیشور نے دیا تھا جو سات بلیسنگ دیتا سات اس میں سے پہلا کیا تھا؟ نت جیتا تو اس نت جیتا کو اس آدم نے کھو دیا ایکٹرمنٹی کو آدم نے کھو دیا تو پرمیشور ہمیں نت جیون دینے آیا ہے تو جب ہم پرمیشور کی آگیا کا پالن نہیں کرتے تو ہم نت جیون کو کھو دیتے ہیں اور اسی طرح سے جب ہم پرمیشور میں بنینی رہتے اس نت جیون کو کھو دیتے ہیں جب ہم پرمیشہ کی آگیا کا کاریتہ میں نہیں رہتے ہیں تو پھر دیرے دیرے ہمارے جیبن سے بھی کیا ہو جاتی ہے وہ آشش کیا ہو جاتی ہے وہ دیرے دیرے ریموف ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمارے بزنس ڈان ہو جاتے ہیں ہمارے کام بے گرنے لگ جاتا ہے ہمارے گھر میں بچے جو جدیب پہن میں آ جاتے ہیں وہ اپنی مرضی کرنے شروع کر دیتے ہیں آشش نہیں ٹھلتی فانیشئر پرابرم شروع ہو جاتی ہے اور گھر میں آشانتی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایسے ایسے کوپیتہ نہیں چلے گا لیکن شیطان اپنے کارے کرتا چلے جاتا ہے کوپیتہ بھی نہیں چلے گا پراتنہ کا جیون کام ہونے لگ جائے گا گھٹنے لگے گا پھر آپ کو پراتنہ کرنے کا من لگے گا پھر آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ایسی ایسی پرسیتیتی پنو جاتی ہے جب ہم پرمیشہ میں بنی نہیں رہتے ہیں جب ہم ارمیشور کے آگیا کاریتا میں نہیں رھتے جب موسا آتمان کا فل ہمارے جیوان میں نہیں آتا ہے چاہ پرمیشور کہتا ہے کہ آپ کو جیوان کا عبرق شکر دکھائی دینا چاہیے جب ہم پرمیشور میں ہے وشواسی ہے تو ہماری اندر کا جیوان کا عبرق شکرaker تو فل بھی آنا چاہیے تو کیا آتما کا فل ہے وہ پرم ہونا چاہیے آنند ہونا چاہیے مہد دیراج کی رta بھلائی وشواسنا رہتا ہے تو جیسے کہ آدم نے کھو دیا تھا اپنے آششوں کو جب وہ آگیا کاریتا میں نہیں راکیا کیونکہ وہ آنگیا کاری تھا اور اس لئے اسے آدم کے باٹی کا سے نکال دے گیا یا ہم بھی آنگیا کاریتا میں رہیں گے تو آتمی کریتی سے بھی ہم اس آشش سے ونچیت ہو جاتے ہیں پہلی بات سنزار میں رہتے ہوئے ہم اس آشش سے ونچیت ہو جاتے ہیں اور دوسری جو پرمیشن نے سرگ میں رکھی جو مرنے کے بعد ملے گی مرتیوں کے بعد وہ آشش ہمارے جیون میں نہیں رہی گی ہالیلویہ لیکن آپ کو آج کیا کہنا آپ کہتے ہوئے کہ پرمیشن نے تو میرا نام لے کر بلائے پرمیشن نے تو مجھے بلائے تو پھر میں کیسے سرگ سے ونچیت ہو سکتا ہوں لیکن آگے وچن کیا لکھا ہے کہ آپ اپنے بلائے جانے کو جانے کو تو کیا لکھا آگے وچن میں کہ آپ اپنے بلائے جانے کو جو پرمیشن نے اپنے نام لے کر بلائے کہ پرمیشن نے اپنے بلائے جانے کو کیا کرتے جانے کو سکت کرتے جانا ہے ہالیلویہ اس کو کیا کرنا اپنے بلائے جانے کو سکت کرتے جانے اسے پویترہ رہنا ہے اپنے اس میں بنے رہنا ہے پرمیشن آپ کو بلائے لیکن آگی مر جی کہ آپ پرمیشن میں رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں رہنا چاہتے ہیں اور یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ جیون کا ورکش بننا چاہتے ہیں کیا آپ کے جیون میں کیا آپ دیکھنے میں منبھاؤ ہونا چاہتے ہیں کیا آپ اچھے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے وہ آتما کا فلک دوارا اور کیا کہتا ہے فلپیوں میں پانچ وعدہ اس کا دوسرا وچن میں یا فلپی دوسرا دہ اس کا پانچ وچن میں کی جیسے یشو مسیح کا سبھاؤ تھا ویسا ہی تمہارا بھی سبھاؤ ہونا چاہیے تو وہی سبھاؤ آج ہمارے جیون میں ہونا چاہیے حالیلویہ تو آج آپ انگی کار کے ساتھ پانچک کریں پربو جی میں بھی دیکھنے میں منبھاؤ اور دیکھنے میں اچھا ہونا چاہتا ہوں میں بھی جیون کا ویکش ہونا چاہتا ہوں اور وہ آتما کا فل سے مجھے بھر دے پیتا پرمیشور تاکہ میں دیکھنے میں منبھاؤ ہو سکوں اور پرمیشور کے لئے بھی ہو سکوں اور پیتا پرمیشور میں آتما بھوجان کا سلوٹ ہو کر بن سکوں پیتا پرمیشور آپ اس طریقے سے پراتنہ کیجئے مجھے آتما کا فل سے بھر دیجئے اسے آنم سے بھر دیجئے اسے بھی شیخ سے بھر دیجئے اور جب آتما کا فل آئے گا آپ کے جیون میں تو آپ بلیس ہو کر بدلیں گے آپ کے پرستیتی بدلیں گے آپ کو سب کچھ صحیح ہو جائے گا کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ پرمیشور کی آگیا کاریتا میں ہیں آپ پرمیشور کی آگیا کا پالن کر رہے ہیں حالیلویہ پرمیشور کا دھنیواد ہو پریبکی ستوتی ہو آئیے ہم پراتھ رہ کرتے ہیں تو پرمیشور کے صبحہ میں بدل جائے یشو کا صبحہ ہی وہ آپ کو بدلے گا یشو کا پریم آپ کو بدلے گا یشو مسیح کا صبحہ کیلئے آپ کو آتما بھوک ہونا چاہیے حالیلویہ رب کی ستوتی ہو پرمیشور کا دھنیواد ہو آج کی دن کی لاج کی ستوتی اور آپ کی مہمہ تعریف کرتے پیتا پرمیشور آپ کا دھنیواد کرتے پیتا پرمیشور آپ کی ستوتی کرتے پیتا پرمیشور آپ کی مہمہ کرتے پیتا پرمیشور راجہوں کا راجہ مہمہ میں ہی ہمارا چھوٹکارہ دینے والا ہمارا نگرکاری بلنب سے کوپ کرنے میں آتی کھرنابہ پیتا پرمیشور آپ کی ستوتی اور آپ کی ججے کار کرتے ہیں اور آپ کی مہمہ کرتے ہیں پیتا پرمیشور حالیلویہ ربا قدیر ربا شیر ربا قدیر ربا تیری قدیر آج اپنے سبھاؤ کن ڈیل دو پیتا پرمیشور سبھاؤ ہماری جیون میں آنے دو پیتا پرمیشور اور لڈ چیز اپنے پو چاہتا ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں ہر ایک وشواسی کیا ہونا چاہیے پرمیشور کے دشتی میں منشی کے دشتی میں منبھاؤ ہونا چاہیے اور دوسروں کے لئے اچھا آج میں بھوجن کا ایک صورت ہو کر دکھائی دینا چاہیے تو وہ ہم مہمہ مہمہ جیون میں کیا ہونا چاہیے ہر ایک وقتی جو ہے وہ جیون کا ورکش ہو کر بدلنا چاہیے اور اسے فال آنا چاہیے جو کہ آتما کا فال پریم آنند میل دھی رچ گریپا بھلائی وشواس نمرتہ اور سنیم ہیں ہالیلویا پرمیشور کا دھنیوا دو پرمیشور سب کچھ کر سکتا ہے تو آج پرمیشور آپ کو بدلے گا آج آپ کو کی پرستی تھی جائے آپ کو سبھاؤ کتنا بگڑیل کیوں نہ لیکن آپ کو سبھاؤ کو بھی پرمیشور بدلنے کی طاقت اور سمات رکھتا ہے اپنے آپ کو پریبو کے ہاتھوں میں سمات کر دیجئے یہ دی ابھی تک آپ نے پاپو کا انگیکار کے پراتھنا نہیں کیا ہے یہ دی رومیوں میں دس وقتیس کر نمو دس وچن کے انصار آپ نے اپنے پاپو سے انگیکار نہیں کیا ہے اسے مان کر چھوڑا نہیں تو ابھی اسی وقت پراتھنا کریں اور انگیکار کے ساتھ پراتھنا کریں تو آپ بدلیں گے ایشو کے سمرتی نامے ہمارا چھوڑکارہ دینے والا ہمارا چھوڑکارہ دینے والا ہمارے جیون میں پیتا پرمیشور ہمارے جیون میں پیتا پرمیشور جیون دان دینے والا پرمیشور ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ہر ایک لوگوں کا جیون بدل جانے کے پراتھنا کرتی ہو اپنے لہو سے پاک اور پویت رشد کر دو پیتا پرمیشور جتنے لوگ آجن کا صبح بدلنے پائے اور وہ آتما کفال آجن کے جیون میں ہونے پائے اور ہم سبھی پیتا پرمیشور وہ جیون کا وچھ ہو کر بدل جانا چاہیے پیتا پرمیشور دیاک اور پیتا پرمیشور جیون کا سروت بن کر ہونا چاہیے پرمیشور ہالیلویہ پرمیشور پرمیشور ہلی ایک جن کو یہیو کے لہوں میں کبر کرتی ہو آج آپ ہر ایک ایک بندھن ٹوٹر آجاد ہمارتی نامے جو کو پراتھنا کرنے سے روپتی ہے اسی سپیرت کو دھانتی ہے یہیو کے سامارتی نامے جو کو پراتھنا سے دور رکھتی ہے اسی سپیرت کو دھانتی ہے یہیو کی سامارتی نامے جو کو وچھن پڑھنے سے روپتی ہے get out in the matineem of chis اللہ 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 اللہ